انہوں نے سردار کی پگڑی کی بات کری اب آرام سے سنیے گا سردار کا بچے کا بال کبھی کہنچی نہیں لگائی جاتی وہ پانچ سال کا بھی ہوتا ہے تو اس کے چھوڑی سی پگڑی باندھی جاتی ہے ہمیں منظور ہے کہ ہم ہجاب کی طلنا پگڑی سے کریں گے سپریم کورٹ نے کہا تھا جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو موڈسٹی کے ساتھ پیدا ہوتی ہے جب لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس میں شرم ہوتی ہے تو بڑا اس کا سیدھا سا سمدھان ہے مسلمان لوگ اس بات کی قسم کھا لیں کہ لڑکی جیسے ہی چار سال کی ہوگی اس کو پوری زندگی کی طرح ہجاب پہنانے لگیں گے ہر مسلمان لڑکی کو ہجاب پہنانے لگیں گے اس کو اپنے ریلیجن کا حصہ مان لیں تو پھر سردار سے طلنا کریں یہ نہیں چلے گا کہ آج میں نے ہجاب پہنا کل اتار دیا پھر ایک مہینے بعد پہنا پھر اتار دیا یہ نہیں چلے گا اگر سردار کی پگڑی سے طلنا کر رہے ہو تو سردار کا بچہ جیسے چھ سال کی عمر سے پگڑی پہنتا ہے اپنے گھر کی لڑکیوں کو چھ سال کی عمر سے ہجاب پہناو دریزوان احمد پردھان منتری موڈی کا ایک بیان آیا اس کے بعد کانگریس نے بولا دیکھیں یہ تو مدے کو بھٹکانا چاہتے ہیں اور یہ پردھان منتری نے خود بیان نہیں دیا انہوں نے کوٹ کر کے دیا ٹی ایم سی نے کے ایک بڑے نیتا نے یہ بیان دیا کہ ہم صرف اس سے آئے ہیں کہ ہندو ووٹوں کا بھٹوارا ہو جائے اور بی جے پی گوہ میں ہار جائے کس کا ووٹ اکھٹا کرنا چاہتے ہیں یہ کوئی بھی سمجھدار ویکتی آنکلنس کا نکال سکتا ہے کانگریس پارٹی کہہ رہے کہ ہم تو بھی روزگاری کی بات کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے نیتا کہہ رہے ہیں کہ مہلائے اگر ہجاب نہیں پہنتی تو ریپ ہوتا ہے اور سب سویدھان کی بات کرتے ہیں جی جہند وندے ماترم اسلام علیکم جہاں تک آپ کی یہ بات ہے کہ کون باتنا چاہتا ہے وہ تو ابھی کچھ دن پہلے ہی انٹریو میں صاحب نے ان کے بولا تھا کہ کہیں جاؤ تو تھاکر ملتا ہے پہلے کہیں جاؤ تو یادو ملتا تھا بار بار وہ نو پسند گیارہ پسند یادووں کو للکارتے رہتے ہیں اور آنے والے دس تاریخ کو پتا چل جائے گا کہ ان کا حال کیا ہونے جارہا ہے یہ میں آپ کو پرسنلی بتا دوں پہلی بات ڈیبیٹ کے شروع میں ایم آئی ایم کے پروکتہ نے بولا کہ آج دل بہت دکھا جب اس عورت کے سر کے اوپر سے مہترمہ کے سر کے اوپر سے دپٹہ ہٹایا گیا جو اس عورت نے زلط مان لیجئے زلط جھیلی یا اس کو برا لگا اسی زلط کے دم پر تو ایم آئی ایم جیسے لوگ اپنی دکان چلا رہے ہیں اپنی روٹی سیکھ رہے ہیں دوسری بات تیسری بات اس دن آپ کے ڈیبیٹ میں نکلی تھی شاہ بانو اور سائرہ بانو کی ارے صاحب شکر ہے کہ شاہ بانو اور سائرہ بانو ہماری قوم کی شرنیا اس دنیا اس ہندوستان میں انہوں نے جنم لیا اب سوچ یہ کتنا مزہ آتا کہ مسلمان ہجابن عورت ہمارے دیش کی پردان منتری بن گئی مان لیجئے اب آپ سوچئے کیا ہوگا اس کے ہزبنڈ نے اس کو اگر تلا کے بدد دے دی بطور پردان منتری اگر سائرہ بانو نہ ہوتی تو مسلمان ہجابن عورت پردان منتری کو اس کا شوہر تلا کے بدد دے سکتا ہے کتنا مزہ آتا اچھا یہ بتائیے امیج بھائی اگر مسلم عورت ہماری پردان منتری بن گئی اور اس کے شوہر نے کہا میں اسی گھر میں پردان منتری آواز میں دوسری دوسری بیوی بیعہ کے لاؤں گا کیونکہ شریعہ کہتا ہے آہ 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 عجیب پرابلم کھڑی ہو جائے گی دیش میں کہ پردان منتری کا ہزبنڈ اسی گھر میں دوسری عورت بیعہ کے لاؤں رہا ہے اور مان لیجئے اس نے ایک سال بعد کہا میں تیسری بیعہ کے لاؤں گا تو کیا پردان منتری کے آواز میں تین تین عورتیں رہیں گی اہہہہہ اہہہریں بودھی جی کو ہماری مسلمان بہنوں کی اتنی فکر ہے ٹیپل تلاک کے وقت انہوں نے کہا تھا کہ مسلمان میری بہن ہے آج آپ نے مسلمان کو بہنوں کا عورتوں کا بیڑا گھرک زبوت یہ آہاں ٹیپل طلاک کا کانون لائکر آج burglar اور فورو عورت کی اوپر ہے دیکھو جو بھی بیوکوب غدا انسان اگر اپنی عورت کو تین بار طلاق بلتا ہے تو طلاق تو ہوئی نہیں مگر اس کو جیل ہو جائے گی تو اس کو جیل ہوئی تھی دو سال وہی پر نون مسلم اگر طلاق دیتا ہے تو اس کو ایک سال تو ایک وولیٹی کا ہے سم ویدھان کے اندر پر ایک وولیٹی کی بات کی گئی ہے اوکی 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 رزوان 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 چاریس سیکنڈ کا جواب رزوان ٹھیک ہے وارس وارس you have took your time okay اوکی رزوان احمد رزوان احمد چاریس سیکنڈ میں جواب اس کو آپ کریمنل منا دیئے بھی آمیج بھائی آمیج بھائی آمیج بھائی آمیج بھائی آمیج بھائی جب بولی 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 تیس سیکن ہے امیج بھائی آج آ Absun karamish بھائی آج سن کر بڑا اچھا لگا آج سن کر بڑا اچھا لگا کہ کسی نے یہ بولا کہ کوئی بہکوف غدا آدمی اگر تین بار طلاق دیتا ہے تو وہ طلاق نہیں ہوتی آرے یہی وہ بے کوف اور گھدھا آدمی تھا جو نیشنل ٹی وی پر بیٹھ بیٹھ کے بولتا تھا کہ اگر تین بار تلاغ دے دیا تو وہ تلاغ ہوتی ہے یہی وہ گھدھا آدمی تھا جو بولتا تھا ٹی وی پر بیٹھ کر پہلی بات دوسری بات کیا کوئی مسلمان اس بات کے سواب دے گا چپ چپ گھدھا ہوا تھا تیرا باپ ہوئے گا گھدھا چپ چپ اپنی آوکات پہ لے کے بات کر جس سے بات کر بریزوان باس دوستہ اگر آپ نے ویڈیو یہاں تک دکھی ہے تو ویڈیو جرور تھوڑی بہت آپ کو اچھلے گئے ہوگی اس لئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور ایسی ویڈیو اگر آپ اور دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے دھنے موسیقی موسیقی